جیسا کہ ہم آج کال ڈسکس کر رہے ہیں نیوز پہ یہ نیوز کیا ہے خبر کیا ہے اور زہر ہے اس کے آگے میں نے جیسے بتایا تھا صحافت نام ہی خبر کا ہے اور باقی ساری اس کی لیپ اپ ہوتی ہے اصل چیز کیا ہے خبر نیوز تو خبر کے بارے میں ہم نے اس کی مختلف تعریفیں جو ہیں اس کو ہم نے پڑھا سمجھا اب ہم ایک انتہائی ٹاپک ہے خبر کے نیوز کامپوننٹس اور نیوز ویلیوز ہم مقصر بات کرتے ہیں نیوز ویلیوز کی بات کرتے ہیں لیکن یہ لوگوں نے نہ پڑھا ہوتا ہے نہ اس کے بارے میں وہ جانتے ہوتے ہیں نہ اگاہ ہوتے ہیں لیکن آج کال کے یہ یوٹیوبرز ہیں ان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ نیوز ویلیوز کیا ہیں اور آج چیف جسٹس کی عدالت میں بھی اس بات پر ڈسکس کیا گیا ہے کچھ سو کولڈ صحافیوں کو بھی اور پروفیشنل صحافیوں کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے کہ ان کو جو کانٹینٹ ہے وہ غیر مناسب ہے اور ایک ہماری قابل احترام جاج جو ہیں صحابہ جو ہیں انہوں نے بہت اچھا انہوں نے بڑی بات کلیر بات کی کہ آج کل کوئی جو کام نہیں کرتا وہ پیسے کمانے کے لیے گالم گروش کرتا ہے دوسروں پہ تنقید کرتا ہے اور ایک بات جنہوں نے نہیں کی کہ سستہ میٹیریل وہ آن ائر کرتا ہے ٹھیک ہے جی جس میں انسان کے جو چیپ جو ڈیزائرز ہیں ان کو ٹچ کیا جاتا ہے اس سے پھر ریٹنگ زیادہ ملتی ہے اسے لائک زیادہ ملتے ہیں شیر زیادہ ہوتی ہے اور پیسے بنتے ہیں تو انہوں نے جسٹس صاحبہ نے بھی یہ بات کی کہ پیسے کمانے کی دور میں وہ برکل بھول چکے ہیں اور دوسروں پہ تنقید کرنا گالم گروش کرنا کرنا اور جھوٹ گھڑنا جھوٹ بیان کرنا اور پھر جھوٹ آگے کمانے کیڑ کرنا تو یہ صحافت نہیں جنرزم نہیں ہے اور وہ اپنے کوئی صحافی سمجھتے ہیں رکھنے یہ وہ صحافی کسی طور پر نہیں ہو سکتے ایک پیرامیٹرز کے اندر رہنے کا نام صحافت ہے ہر ازادی کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے صحافت کا بھی ایک دائرہ کار ہے اور اس کے پیرامیٹرز ہیں وہ جو پروفیشنل صحافی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ انگریزی میں فائیو ڈبلیوز اور ایک ایچ جو ہے اصل میں خبر کا جو لوازم ہے لوازم یعنی اس کی جو کمپوننٹس ہیں اور یہ لازمی ہونا چاہیے اس میں اردو میں اس کو چھے کاف ہم کہتے ہیں یعنی صحافت کے چھے کاف کیا ہے خبر کے چھے کاف کیا ہے یا فائیو ڈبلیوز کیا ہے نیوز کے ماہرینِ بلاغ کا ایک گروہ خبری لوازم اور خبری اقتعار میں وہ فرق نہیں رکھتا اور ایک ہی چیز خیال کرتا ہے لیکن ایک جو سکول آف تھورٹ ہے اس کے مطابق خبری لوازم اصل میں خبر کے اجزائے ترقیبی ہیں کمپوننٹس ہیں اس کے بغیر خبر مکمل ہی نہیں ہوتی یہ کیا ہے کیا ہوا کب ہوا کہاں ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا کس کے ساتھ ہوا یہ چھے کاف ہیں یعنی خبر کوئی حادثہ ہے تو چھے سوال موجود ہوں گے تو خبر صحیح معنیوں میں خبر ہوگی مکمل ہوگی حادثہ ہوا کیا ہوا حادثہ ہوا کب ہوا ٹھیک ہے کہاں ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا اور حادثے کے نتیجے میں کیا ہوا سترہ اگست انیس سوٹھاسی کو پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاولاق کا سی ون تھرٹی جہاز حادثے کا شکار ہوا اس میں صدر پاکستان جنرل محمد زیاولاق اپنے رفقہ کے ہمراہ موجود تھے جب جہاز بہاورپور ائرپورٹ سے روانہ ہوا تو بستی لال کمال کے ایک نزدیک جہاز کلابازیاں کھاتا ہوا زمین پر آگ گرا اور دھماکے سے پھٹ گیا اینی شاہدین کے مطابق گرنے سے پہلے جہاز کو آگ لگی ہوئی تھی حادثے کے نتیجے میں پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاولاق چیئرمن جوائنس چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمن سمیت سینئر فوجی قیادت اور امریکی سفیر آرنل رافل اور برگیڈیر جنرل واسم جان بحقوں کے روزمت جنگ کی خبر اٹھارہ گست کی جو شائع ہوئی اس میں چھے کاف مندجہ زہل صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں کیا ہوا ٹھیک ہے مطبع یہ اس طرح ہم کہہ ستے ہیں کہ یہ ایک خبر ہے جنگ کی ہم نے دیکھا اس میں چھے کاف کیا ہوا اخوانستان پر حملہ ہوا کس نے کیا امریکہ نے کیا کب ہوا گزشتہ رات پر پچھلے پہر ہوا کیسے ہوا میزائلوں اور تیاروں سے ہوا کیوں ہوا طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرنے ان کے نویہ کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلا انگنت شہری ہلاک ہو گئے لاکھوں زخمی ہو گئے سیکنڈ عمارتیں تباہ ہو گئیں چھے کاف اگر کوئی میچ ہو تو کیسے ہوگا کیا ہوا پاکستان بھارت میں میچ ہوا کہاں کلکتہ میں کب آج کیسے پہلی اننگز پاکستان نے کھیری دوسری بھارت میں کیا رہا کارگردگی پاکستان بھی بہتر رہی کون فاتح پاکستان فاتح رہا خبر کے لوازم جو ہیں یعنی یہ اس میں یہ آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا یہ خبری لوازم اور خبری اقدار تو خبر کے لوازم کیا ہوتے ہیں اس میں نیوز کمپننٹس سے ہم کہتے ہیں باز خبر باز اناثر سے ملتی ہے انہی کو خبر کا اجزائے ترقیبی اللہ وازم اس کے آجاتا ہے ایک اس حطوط میں قرب زمانی ٹھیک ہے جی اور اس میں یہ ہوتا ہے خبر کی اشاعت کسی تاخیر کے بغیر ہونے چاہیے کسی تاخیر کی لیٹ ہونے کے بغیر ہونے چاہیے خبر جتنی پرانی ہوتی جائے گی اتنی غیر دلچسپ ہوتی جائے گی اب یہ جو اس کو اور ہم اس میں کریں اپنا الیکٹرونک میڈیا میں تو تابعیہ ہی ہے یہ خبر فوری طور پر آن ائر ہونے چاہیے جو بریکنگ نیوز کا ٹرینڈ ہے وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ خبر ہم نے جاری کی یہ ٹریڈٹ ہمیں جاتا ہے اس ریٹنگ میں بعض کو ہم خبر کی تصدیق نہیں کر پاتے اور بغلت خبر بھی بعض قرات ہم شروع میں جاری کرتے رہے جب نینے ٹیلویجن چینلز آئے لیکن اب بہت حد تک احتیاط کیا جاتی ہے اور خبر کی پہلے تصدیق کی جاتی ہے پھر اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر دیے جاتا ہے لیکن یہ جو ذمہ دار چینلز ہیں وہی کرتے ہیں باقی تو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا اچھا اس کے علاوہ آج قرآنی جو خبر ہوتی ہے ہفتہ مہینہ سال پہلے کی وہ بھی اہم خبر ہے خبر آگئی کیسے حادثہ ہوا اس کے پتہ چال جائے یعنی زیاد اللہ کے تیارے ایک ریاض چیخ آج پتہ چال جائے کہ وہ اس کی وجہ کیا تھی تو آج بھی وہ اہم خبر ہے اور ایک صحافی کہتے ہیں ایک بمتاز صحافی ہیں سینئر صحافیوں کہتے ہیں یہ تازگی کا انصر جو ہے ایک اچھی خبر کا لازم لازمی جوزو ہے یا اس کا لازمہ ہے اس کا اس میں بہت ضروری اس کا امپورٹنٹ حصہ ہے کہا جاتا ہے اخبار کی مارکٹ میں کل نامی کوئی چیز نہیں ہوتی سارا مال آج کے مال ہوتا ہے خبروں میں عموماً آج آج صبح آج شام کے الفاظ سے ہم استعمال ہوتے ہیں اور یہی ہونے چاہیے ہیں الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اس میں ہر لمحہ ایک نئی خبر آتی ہے اور ہر لمحے بعد خبر باسی اپرانی ہو جاتی ہے دوسرا اس میں ہوتا ہے جی قربے مکانی قربے مکانی کے زمانی کے بعد قربے مکانی اہم لازمہ ہے خبر میں جیوگریفکل فاصل سمٹ گئے ہیں کائرین ناظرین سامعین دنیا کے ہر حصے میں رنما انہوں نے واقعات پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں ریڈیانہ کا قتل حادثہ تھا یا قتل قتل تھا جین کی نئی سائنسی جہادات کیا ہیں لوگ ان کے بارے میں جانا جاتے ہیں اس کے باوجود لوگ اپنے قریبی علاقے کی اپنے شہر کی اپنے محلے کی خبریں سننا اور جاننا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ وجہ اخبارات کے سٹی پیجز جو ہیں ان میں متعلقہ شہروں کی خبریں ہوتی ہیں اور راول پنڈی ریشن میں راول پنڈی مری و مضافعات کی خبریں ہوں گی لاہور ریشن میں لاہور قصوش شہوکرا و کارا ہی خبریں ہوتی ہیں یہاں کے لوگ کی دیچسپی کا بیعث ہوتی ہیں اب لاہور کے لوگ پنڈی کی خبر تو پڑھنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں اپنڈی والے لاہوری خبر جاننا زیادہ پسند نہیں کریں گے تو خبر وہ جو آپ کے علاقے کی زیادہ دیچسپی کا بیعث ہوتی ہے یہی ٹیلی ویژن میں بھی صورتحال ہے اسی طرح اسی رجحان کے پیش نظر کمیونٹی جنرلزم مضافعات ہوا میں نے بھی ایک نائنٹین تیو تاؤزن ون میں پاکست لاہور کا پہلا کمیونٹی اخبار نکالا تھا کمیونٹی ٹاؤن نیوز اور میرے والد صاحب نے اس کا ڈیکریشن لیا تھا مخزن اقبال اسی کا ہم نے کمیونٹی ٹاؤن نیوز مخزن اقبال کمیونٹی ٹاؤن نیوز اور یہ بہت اس کی سرکولیشن ہوئی علامہ اقبال ٹاؤن اور گرد و نوہ کی بادیوں میں انہیں شکل جاری کیا تھا اور اس کی بہت سرکولیشن تھی اور بائی سے پچیس ہزار ہم چھاپتے تھے اور اس کی ہم نے اس میں میں نے دعویٰ کیا تھا از ایڈیٹر کہ کسی بھی قومی روزہ میں سے زیادہ انگریزی یا اردو جب وہ سالے بھی ملا دیے جائیں وہ بھی ان کی بھی شاعت ان کی بھی سرکولیشن اقبال ٹاؤن میں ہتنی نہیں ہے جتنی ہمارے اخبار کی ہے کیونکہ یہ اس وقت تمام بینکس میں تمام دکانوں میں تمام بزنس جو کاروباری مراکز ہیں ان سب میں پڑا جا رہا ہے ہر گھر میں موجود ہے چروع میں ہم نے اس کو ایک گھر چھوڑ کے گھر میں کیا اس کے بعد پھر یہ اس کو پچیس ہزار جب اس کی اس کی سرکولیشن ہوئی تو اس میں ہر قسم کے سرکاری ایڈ بھی ملپس آ رہے تھے اور غیر سرکاری ایڈ بھی آ رہے تھے مقامی اشتہارات بہت آ رہے تھے اور یہاں کی جو کیبل نیٹورک تھے اس کو کیپٹر انجو بار صاحب تھے گلف کے پر انہوں نے اسے بھی اگریبنٹ کیا کہ ہم آپ بھی چلاتے ہیں ابڈوٹیزمنٹ اور آپ ہماری چلائیں تو مطلب ہے بہت زیادہ کامیاب ایکسپرینس انفورٹنٹلی کسی وجہ سے اس کو دروپ کرنا پڑا اس کے فورن بعد یہ ایڈیا پھر کیا اور لاہور سٹی فورٹی ٹو کے نام سے ایک نیوز چینل کا آغاز ہوا انگر یہ شاید یہ تجربہ میرا چلتا رہتا تو سٹی فورٹی ٹو ٹائپ کا چینل میں ہی لاہور میں سے جاری کرتا تو اسی طرح مختلف اور شہروں کے اپنی کمیونٹی جو جنرزم کے حوالے سے چینلز موجود ہیں اخبارات موجود ہیں لوگ اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں پھر اس میں کوئی غیر ممولی پن ہونا چاہیے اس میں ایک ایک ایکسٹر آرڈرری پن ہونا چاہیے نولیٹی ہونی چاہیے کسی واقعہ غیر ممولی پن بھی خبر کو دلچسپ بناتا ہے اہم بناتا ہے مثلا کسی گرم علاقے میں سردی کے لئے راج ہے جیسے جاکواب آباد میں بہت گرمی پڑتی ہے یہ جی وہاں جی مائنس پیٹ نپریچر چلا گیا تو بڑی خبر ہے ہم خبر ہے ہیرہ ہیرہ دلچسپ ہے بے ایسی جو بھئی یالہ باری لاہور میں یالہ باری ہوئی تھی آٹھ نو سال پہلے اور بھی خبر تھی اچھا دو سے زائد زائد کوئی ٹوئنز بچے پیدا ہو جائیں خبر ہے آدمی یا کتے ہو کٹنا یہ سب غیر ممولی واقعات ہیں انٹرسٹنگ واقعات ہیں یہ نیا زاویہ نیا پہلو انسانی فطر یہ سارا جو ہے یہ اخبار کی سٹوری ایسی ہوگی جو فیچر بھی بن سکتا ہے خبر بھی ہو سکتا ہے وہی خبر فیچر بنتی ہے اور یہی بریکنگ نیوز بھی بن سکتی ہے ٹیلی ویشن پہ اور بہت لوگوں کی بن سکتی ہے پھر کانفرکٹ بڑا لوگوں کو ڈریک کرتا ہے خبر میں حرکت کا موجود ہونا بھی ایک خوشی خوبی ہے کہ حرکت سے بنا دیا ہے کہ جو سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو کہ زندگی ایک ایسی خاص شعبے میں ایک نئی صورتی حل پیدا ہوئی ہے کوئی سکون جی جمود رہی ہے اور یہ تصادم ہو کانفرکٹ ہو تو بڑا اہم خبر بن جاتی ہے دیکھیں کہ لوگ اس قسم خبروں کو سننا پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں اور یہ کھیل کی مدان میں بھی ایسی ہی ہوتا ہے کہ تصادم ہی ہوتا ہے کہ کون جیتے ہیں کون ہارے گا مہم جو جو ایڈوینچر ہے سائنسی ترقی کا دور ہے اس پر رپورٹر کے لیے مہم بھی ایک خبر کا لازمہ ہے جو مہم اپنی اثرات اور جسپی کی ریال سے اہم ہوگی وہ زیادہ اچھی خبر بن جاتی ہے اور کیریوسٹی انسان کا ویسے بھی انسان کی اس کی نیچر میں ہے اور زیادہ تا لوگ خود تو مہمیں سر 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 نہیں کر سکتے لیکن دوسری جو مہم جو لوگ ہیں ان کی خبروں سے بات خبر آنا چاہتے ہیں اس نے ماؤنٹ ٹیبرز کو دوبراہ کس نے سر کیا کیٹو کس نے سر کیا اور اس طرح دنیا کے میر ترین آدمی کون ہے اس وقت لیٹریٹنگ میں کون ہے خوبصورت کون ہے پاپولر کون ہے یہ سارا جو ہے یہ کرس میں آ جاتا ہے اور اگر کوئی اخبار یا ٹی وی چینل کسی مزدور یا کلر کے دیوالیا ہو جائے یا بادشاہ تخت چن جائے تو اسے بڑی خبر ہم سب بھی منائیں گے ایموشنز ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ اچھی خبر جو ہے انسانی جذبات جو ہیں جذبات اور احساسات کا مرکہ ہے ہر انسان کسی طرح تک جذباتی ہوتا ہے اس لیے ایسی تمام خبر جس میں جذبات ایموشنز ہوں وہ بہت زیادہ جذبی کا بیعث ہوتے ہیں جیسے کسی اہم شخص کسی ملکی ولی آید یا شہدادی کوئی مشہور دیو فلمی ادھاکار یا اس کا نام ہو سلایبرٹی کا ہوئی ذکر ہو تو وہ بہت زیادہ جس پیگر بیعث ہوتی ہے اب دیکھا ہوا جیسے تمام خبریں گوسپ سے ہوتے ہیں جو کسی شو بیس کے بارے میں ہوتے ہیں ہولی وڈ سٹار کے بارے میں ہوتے ہیں ہولی وڈ سٹار کے بارے میں سیاسی لیڈرز کی پرسنل لائف کے بارے میں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں سمجھ جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ شخصیات کی خبریں بڑی شخصیات ہیں جیسے عمرار خان جب کرکٹر تھے تو اس وقت بہت پاپولر تھے ایک بکنگم پیلس میں ایک دفعہ ان کا ہیڈ گر گیا کسی فنکشن کے دوران تو پرنسس او ویلز ڈائیانا نے وہ اٹھایا ہاتھ ہاتھ ان کو دیا خبر تھی تو سلیبرٹی تھے عمران خان اس کے بعد پولٹسک میں آگئے وہ ایک لگ ایک ایسے سلائل لیکن ایسے جو سلیبرٹی خنہ صاحب ایک وقت تھا کہ جب وہ نکلتے تھے تو کہتے ہیں ان کی جو گاڑی تھی وائٹ کلرگی تھی اور وہ جب کچھ لمحوں بعد ہی وہ خواتین کی لپسٹک سے وہ سرخ ہو جاتی تھی تو اس طرح کوئی زمانے میں خواتین نے ان کی تصفیروں سے شادیاں کی شادیاں کی تو یہ خبریں ہیں سلیبرٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں مقامات پلیسز جو ہیں اس کی نسبت سے خبریں بڑی اہم ہوتی ہیں مثلا ایوان سادری خبر امپورٹنٹ ہوگی پارلیمنٹی خبر امپورٹنٹ ہوگی جوڈیشلی کے وائلسی سپریم کورٹ کی خبر امپورٹنٹ ہوگی امنارہ پاکستان شاہی قلعہ سے کوت ایک خودشی کر لینا یا جہانگیر جو مغل ایمپورر تھے فورس مغل ایمپورر ان کے شادرہ میں مقبر سے زنگیری عدل مل جانا شاہن شاہ اکبر کی کچھ دور کی چیز شاہی قلعہ سے مل جانا جیسے شاہی حمام دریافت ہوا تھا یہ سب خبریں ہیں تعداد اور میکنیٹیوٹ کیا ہوتا ہے مطبعہ اس میں کسی حادثے میں ایک شاہر شخص بالول بچ جائے چند افراد تو معمولی زخمہ ہیں تو یہ خبر آپ کو شاہد اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوگی لیکن اگر زیادہ جانے خودانہ خاصتہ چلی جائیں تو خبر بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے تو اسی طرح عمول مارکر میں دسمبر دوزار نو میں خودشی حملے میں چھپر سے زیادہ افراد علاق ہوئے تھے اور پورے اخباروں کی سارے اخباروں کی ہیڈ لائنز تھی اور بریکنگ نیوز تھی یہ اس طرح ہوتا ہے اور اس میں مقام کی امید زیادہ تھی چونکہ دماغہ کا لار میں ہوا تھا اور مصروف تھی مارکر میں ہوا تھا پشاور میں بھی دماغہ ہوتے جاتے ہیں بیشمار علاقے ہوتی ہیں لیکن پشاور میں دماغہ ہونا ان دنوں معمول بن گیا تھا انفورٹنٹلی اسی خبریں ہیڈ لائن کی جگہ نہیں سپر لیڈ لیڈ کی جگہ نہیں پاتی تو یہ چیز ہے اسی طرح راز جو ہے انسان کی فطرت ہے کہ کوئی معلومات کی تحت پوائن ہو چاہتا ہے وہ پشیدہ یا خفیہ بات سراغ لگانا چاہتا ہے چنانچہ راز افشا ہو تو وہ اپنے تاثرات کے دوبارے سے اہم خبر بن جاتا ہے خانہ کعبہ میں مرتدین کے قبضے ایک خبر پیش کر دی گی اب راز زہر ہوا کہ مرتدین جو ہے چار پنی پر سر رکھے جنازہ زہر کر کے خانہ کعبہ داخل ہو رہے تھے تو پھر خبر کے طور پر پیش کیا گیا اور جو جو شرمناک واقع سے پردہ اختا گیا خبر بنتا چلا گیا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دو اہم اس کے جو خبر کے لوازم اور خبری اقدار اس کو ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہ ہو جیسے چھے کاف یہ فائیو ڈیوز اور ایون ایچ اور اس کے جو لوازم ہیں کمپوننٹس ہیں تو خبر مکمل نہیں ہوتی اسے ہم خبر نہیں کہہ سکتے تو آج کے یوٹیوبرز کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ خبر کیا ہے اور خبر میں کیا ہو تو وہ خبر ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فون کھولیں اور جو دل کے بے آیا بول دیں یا لکھ دیں اور بس پتہ نہیں ہے میں کیوں بول رہا ہوں پتہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں صرف پیسے کمانے کے لیے یہ جاننا چاہیے نہیں ہے اب نڈیر سوکھیں آ رکھیں نیج